کیرل کی سرکار نے راجی پال عارف محمد کے خلاف دیش کی سروچ عدالت میں شکایت کی ہے کہا ہے کہ وہ راجی ویدھان سبا سے پارت ویدیوکوں کو منظوری نہیں دے رہے ہیں ویسے کیرل اکیلا راجی نہیں ہے جہاں راجی سرکار اور راجی پال کے بھی سیاسی گھمہ سان مچا ہے تو کس کس راجی میں راجی پال کر رہے ہیں سرکار کے کام میں دخل اندازی دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ راجی پال کے خلاف کیرل سرکار نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا ہے بسے سپریم کورٹ پہنچی کیرل سرکار اکیلی نہیں ہے اس سے پہلے پنجاب کی عام آدمی پارٹیوں اور تاملناڈو کی ایمکی سٹالین سرکار بھی اپنے راجیوں کے راجی پال کے خلاف موڑچا کھول چکی ہے کیرل سرکار نے راجی پال عارف محمد پر آروپ لگایا ہے کہ پچھلے دو سال میں ان کے پاس کئی ویدھیک لمبت پڑے ہیں جنہیں وہ پاس نہیں کر رہے ہیں عرضی میں لکھا ہے کہ راجی پال عارف محمد کے پاس دو سال سے تین بل لمبت ہیں اس کے علاوہ راجی ویدھان سبا سے اس سال تین بل بھی ان کے پاس گئے ہیں ان بلوں کو راجی پال سے ابھی تک منظوری نہیں مل پائی ہے سرکار نے معاملے میں سپریم کورٹ سے حسک شیپ کرنے کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دے کہ ایک ہفتے میں اس مدے پر سپریم کورٹ جانے والوں میں کیرل تیسرا راجی ہے اس سے پہلے پنجاب سرکار نے 28 اکٹوبر کو ساتھ ویدھیکوں کو منظوری دلانے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا جبکہ تمیلناڈو کی سٹالین سرکار 31 اکٹوبر کو 12 ویدھیکوں کو منظوری دینے کے لیے راجی پال آر اینڈ روی کے خلاف عدالت جا چکی ہے تمیلناڈو کی ایم کے سٹالین سرکار نے شیش عدالت سے ویدھان سبا دوارہ پاس کرائے گئے ویدھیکوں کو منظوری دلانے کے لیے حسک شیپ کرنے کا آگرے کیا ہے ادھر پنجاب میں عام آدمی پارٹی سرکار بھی ویدھیکوں کو منظوری نہ دینے کا آروپ لگاتے ہوئے راجی پال بنواری لال پروہیت کے خلاف سپریم کورٹ جا چکی ہے حالانکہ 28 اکٹوبر کو سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرنے کے دو دن بعد پروہیت نے منگلوار کو ویدھان سبا میں جی ایسٹری ویدھیک کو پیش کرنے کے لیے اپنی منظوری دے دی اس سے پہلے راجی پال نے جی ایسٹری ویدھیکوں کو اپنی سہمتی دینے سے انکار کر دیا تھا جس پر بھگوانت مان سرکار کو وشیل ساتھ ستھگیت کرنا پڑا تھا حالانکہ راجی پال نے ابھی تک پنجاب راج کوشیے اتردائیتو اور بجٹ پرماندھن سنشودھن ویدھیک 2023 کو منظوری نہیں دی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس ماملے کو لے کر سپریم کورٹ کا کیا رکھ رہتا ہے ڈی بی لائف کی ریپورٹ